weak model for building and using knowledge ایک popular model ہے اس کی تفصیل ہم بیان کرتے ہیں کہ knowledge کو semantic network میں جو ہے وہ organize کیا جاتا ہے semantic network means کہ اس کے کیا meaning ہے اور meaning کے اعتبار سے knowledge کو کیسے ہم organize کریں گے knowledge organized in a semantic network way can be accessed and retrieved using multiple entry paths that map onto different knowledge tasks to be completed یہ entry paths کیا ہو سکتے ہیں اس میں اب دیکھئے useful dimensions اس میں ہیں اس میں سب سے پہلے completeness ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو problem at hand ہے اس سے relevant knowledge کس حد تک complete ہے کسی system میں جس حد تک complete ہوگا اسی حساب سے اس کا use بڑھے گا اس میں دوسری چیز ہے connectedness اب connectedness یہ ہے کہ well understood and defined relations between the different knowledge objects کہ knowledge کے different segments یا pieces ہیں ان کے درمیان ایک relationship کس حد تک جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اس organized system کے اندر اس کے بعد ہے congruency congruency کا مطلب یہ ہے کہ all the facts concepts perspectives values judgments and associative and relational links between the knowledge objects are consistent کہ کہیں کوئی consistency میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سارے ایک uniform طریقے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان کوئی اختلافی نکات نہیں ہیں اس کے بعد ہے perspective and purpose کہ a particular point of view اور a specific purpose we have in mind کہ knowledge کو کسی خاص purpose سے جب ہم use کریں گے تو پھر اس کے لئے جو demand یا need پیدا ہوگی وہ بھی خاص ہوگی اور اس کو خاص طریقے سے ہی پھر ہمیں search کرنا ہوگا ایک example ہے semantic network کیسے بنتے ہیں یا کس طرح کے ہوتے ہیں اس example میں آپ دیکھئے کہ ایک car کی مثال دی گئی ہے یہ car کے بارے میں جو knowledge ہے اس میں اس کے چار different aspects لیے گئے ہیں driving aspect aspect ہے vacation کا aspect ہے commute کا ہے maintain کا ہے تو ان کو باری باری ہم دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے اگر driving کا contact لیا جائے تو driving کے context وہی knowledge ہے knowledge کے different pieces ضرور ہیں لیکن car کے بارے میں جو knowledge ہے اس میں جب driving کے بات آئے گی تو driving سے related جو issues ہیں ان کو دیکھا جائے گا جیسے مثال کے طور پر جب driving کی بات آئے گی تو driver کے lessons کی بات ہوگی اس میں لکھا ہوئے optometrist visit کے آنکھوں کا معاینہ نظر کا معاینہ کرانے کے لیے وہاں visit کب کرنا ہے اس لیے کہ نظر ٹھیک ہوگی تو driving کی جا سکے گی اس کے بعد cell phone کا use during driver کرنا ہے allowed ہے اور اگر کرنا ہے تو اس کا خاص طریقہ کیا ہے اس کے بعد weather report وغیرہ لینی ہوگی کہ weather کس طرح کا ہوگا اور کسی خاص weather میں driving کرنا کتنا مشکل یا آسان ہوگا اگر ہم اسی کو ایک دوسرے perspective میں دیکھیں car کے بارے میں knowledge ہے لیکن اب ہم commute پہ focus کریں گے کہ commute میں اس کا مطلب یہ ہے کہ car کو کہیں لے کے جانا اور کسی سفر پر نکلنا اس سے relevant information جو ہے important ہوگی جیسے مثال کے طور پہ car pool ہے کہ زیادہ لوگوں نے مل کے اس car پہ سفر کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا اس کے کیا rules ہیں اس کے بعد traffic jams کے بارے میں information چاہیے ہوگی کہ traffic jams اگر ہیں تو آپ اپنا map کو reroute کریں گے اسی طرح سے پھر gas یا petal کی prices ہوں گی کہ آپ اتنی رقم لے کے چلے ہیں آپ کے پاس card ہے یا نہیں ہے gas station اس route پہ ہے یا نہیں ہے اب اگر ہم perspective ایک دفعہ پھر change کرتے ہیں اور اور اب ہم آتے ہیں maintenance کے purpose کی طرف اب ہمارا purpose یہ ہے کہ car کو maintain کرانا ہے تو اس سے related information ہمارے لئے important ہو جائے گی جیسے مثال کے طور پہ اس میں scheduled maintenance ہے کہ maintenance کب کرانی ہے جیسے یہاں پہ ہم oil وغیرہ change کرتے ہیں اس کے علاوہ fundy noise کا point من بنایا ہے کہ car کا جو horn ہے اس کو آپ نے کیسے adjust کرانا ہے اس کے بعد car wash آپ نے کرانی ہے کب کرانی ہے کہاں سے کرانی ہے کتنی price ہوگی اس سے relevant information کی آپ ضرورت ہوگی اب perspective کو ایک دفعہ پھر change کریں اب وہی car کا جو knowledge ہے اب وہ آگیا vacation آپ کے لئے زیادہ important ہوگئی کہ car کو vacations پہ لے کے جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ time off کو book کریں گے کہ آپ کے پاس time کون سا vacation میں جانے کا پھر آپ کو map بنائیں گی اپنے trip کا اور اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ بھی کرنا ہے کہ sun glasses اس کے آپ ضرورت ہے تو وہ آپ کے بس ہیں یا نہیں ہیں اور اگر نہیں ہیں تو آپ نے کہا سے لینے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک car کے بارے میں جو knowledge different pieces of knowledge ہیں لیکن کسی perspective میں یا purpose میں کوئی ایک area زیادہ important ہو جاتا ہے اور دوسرے میں دوسرا area ہو بات کی ہے کہ کس طرح سے کن اس میں level کون کون سے ہوتے ہیں کہ جب کوئی knowledge کوئی employee internalize کرتا ہے تو اس کے levels میں سب سے پہلے بتایا novice novice کا مطلب یہ ہے کہ no knowledge at all یا بالکل ابھی start کیا ہے اس کے بعد ہے beginner میں کیا ہے کہ کچھ knowledge حاصل کیا ہے لیکن اس کے پیچھے اس کی کوئی reason نہیں سمجھ پا رہا اس کے بعد ہے competent کہ knowledge کو پتا چل گیا کہ اس کے پاس reason بھی ہے اس کے بعد پھر level ہے expert جو ہے knows the knowledge holds the knowledge in memory understands where it applies reasons with it without any outside help اس کے بعد سب سے highest level ہے master کا کہ master level پہ جا internalizes the knowledge fully as a deep understanding with full integration into values judgments and consequences of using that knowledge اب کوئی knowledge سے متعلق کوئی information اس کے پاس جو ہے وہ miss نہیں ہوگی اس کو ہم master بول لیں گے اس کے علاوہ ان ویگ نے اپنے model میں three forms of knowledge بھی بیان کی ہیں جس میں سب سے پہلے public knowledge ہے public knowledge کوئی ہے explicit taught and routinely shared knowledge generally available in the public domain for example books اور websites etc اس کے بعد ہے shared expertise knowledge assets held by knowledge workers and shared in their work or embedded in technology knowledge shared in communities of practice کہ لوگ اپنے اپنے area کے expert ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ knowledge share کرتے ہیں تو جو knowledge ان کے community practice میں share ہوگا اسے ہم shared knowledge بولیں گے share expertise اس کے بعد ہے personal knowledge the least accessible but most complete form of knowledge یہ وہ knowledge ہے جو انسان کے ذہن کا حصہ بن گیا اس کی personality کا حصہ بن گیا اور یہ کیا ہے یہ more tacit than explicit and used unconsciously in work play and daily life اب وہ اس کے چونکہ ذہن کا حصہ بن گیا ہے تو اس کو use کرنے کے لیے اسے کسی خاص تیاری کی ضرورت نہیں ہے یہ تین حصے انہوں نے بتائے اس کے بعد انہوں نے four types of knowledge الگ سے بھی بتائیں اب وہ کیا ہیں ایک ہے factual knowledge deals with data and causal chains measurements readings typically directly observable and verifiable اس کے بعد ہے conceptual knowledge deals with systems concepts and perspectives اس کے بعد ہے expectational knowledge concerns judgments hypotheses and expectations held by knowers اور knowledge workers اس کے بعد ہے methodological knowledge deals with reasoning strategies decision making methods یا کسی بھی کام کو کرنے کی جو technique یا method ہے اس کو methodological knowledge کہیں گے اس کے بعد انہوں نے جو types بتائیں ہے knowledge کی اس کی ایک حرارکی بنا کے ایک summarized form میں انہوں نے یہاں پہ ایک graphical model میں دے دی ویگ نے یہاں آپ دیکھیں تو knowledge کی انہوں نے تین بڑی قسمیں بتائی ہیں public ہے shared ہے personal ہے اس کے بعد اس کی فردہ انہوں نے ڈیوین کی ہے جیسے coded accessible میں passive ہے active ہے passive میں library books manuals active میں experts بتائی ہیں اس کے بعد انہوں نے shared میں جو ہے وہ passive میں products اور technologies بتائی ہیں active میں information systems اور information services بتائی ہیں اس کے بعد انہوں نے پھر personal knowledge میں passive میں isolated facts بتائی ہیں recent memory بتائی ہے یہ چونکہ hidden ہے یا یہ tested ہے پھر active میں habits ہیں skills ہیں اور procedural knowledge ہے جو کسی employee کا عمل میں ظاہر ہوتا ہے